جناب والاہور امران ملک اور عبدالقادر مدین دونوں کو ویلکم کریں گے سب سے پہلے تو امران ملک آپ کی جانبائی ہے ہم بکر منڈیوں کی بات کر رہے ہیں تیاریاں پکڑنا شروع ہو گئی ہے عوام کے اچھا جی دل ازا کی تیاریاں ہونی چاہی ہیں جو لہور ہے اس کے اندر کیا صورتحال رہنے والی ہیں عرمالہ بہت شکریہ سب سے پہلے تو تمام شہریوں کو جو لہوری ہیں ان کو زیل حج مبارک اور اس کے ساتھ یہ بتائیں آپ کو کہ لہور میں جو منڈیوں کی صورتحال ہے وہ تو دو افتے پر قبل لینا از خود منڈیاں لگی ہوئی ہیں بیپاری آکے بیٹھ کے ہیں کوئی سہولتیں نہیں ہیں اور کافی زیادہ پرولمز آ رہی تھیں انتظامیاں کو مگر اس کے احساسات چونکہ انتظامیاں بھی ساتھ ساتھ متحریک ہیں اور بارہ طریقہ انہوں نے منڈیاں جو ہے اتوار یعنی جو کل گزر چکی ہے کل سے جو ہے انتظام جو ہے میٹر پیٹن کارپیشن نے بکرے بھی لے کر لائے جائیں گے اور یہ ساتھ منڈیاں جو ہیں وہ فعل کی گئی ہیں اس کے حوالے سے تمام تر انتظامات جس میں کیٹرنگ ہو جاتی ہے شامیانے ہو جاتی ہیں لائٹس ہو جاتی ہیں چوبیس گھنٹیچو کے منڈیاں فعل رہتی ہیں اور پورے لہوریے چاہرات کو دو بے جائیں تین بے جائیں وہ جانوار خریش سکتے ہیں مگر اس حوالے سے جو ایک صورتحال ہے وہ شہر میں یہ ہے کہ اس وقت تمام منڈیاں فعل ہو چکی ہیں اور سات منڈیاں جو ہیں دو سگیاں کے سگیاں میں لگائی گئی ہیں ایک رائٹس دائیں اور ایک لیفٹ میں لگائی گئی ہے ایک راوی زون کی ہے اور ایک داتاگر میں زون کی ہے اسی طرح ہڈیارا ڈرین جو ہے وہ دیفنس میں ایک منڈی لگائی گئی ہے اسی طرح رنگ روڈ جو ہے وہ سبزی منڈی جو نئی بنانے جا رہے ہیں اس کی جگہ پہ سبزی منڈی جو ہے جو ہے یہ بکر منڈی بنائی گئی ہے اسی طرح واقع میں منڈی لگائی گئی ہے اور رائیونڈ میں منڈی لگائی گئی ہے اور شاہ پور کانجرا جو ایک روٹین کی منڈی ہے وہ ساتھویں منڈی ہے اور سب سے بڑی منڈی وہی ہے سب سے بڑا جانر وہی پہ آتا ہے اور وہاں پر بھی کافی کیونکہ پہلے ایک منڈی تھی اب لاہور میں سات منڈیا لگائی گئی ہے اور تا کہ میں اگر شہر کا واسی ہوں تو یہاں سے میں آسانی سے اس منڈی میں جا سکوں اگر کوئی جوہر ٹون کا ہے تو جوہر ٹون والا آسانی سے شاہ پور کانجرا جا سکے ہر کسی کو قریب قریب منڈی مطلب اویلیبلیٹی قریب رکھی گئی ہے سات منڈیاں یہ آرزی ٹول فری ٹیکس منڈیاں ہیں ان میں کوئی ٹیکس نہیں ہوگا اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ شٹل سرویس بھی دی جائے گی کوئی اگر بندہ جا رہا ہے تو وہ وہاں سے جائے اور جانور اگر وہیں پہ گھاڑی کروا سکتا ہے تو گھاڑی کروا کر لے مگر گھاڑی وہ شٹل سرویس پہ جانور نہیں آئے گا وہ خود ذریبت نہیں جائے گا تو اگر کئی بازوکات ہوتا ہے کہ لوگ صرف ریڈ چیک کرنے جاتے ہیں کل حریر لیں گے اس کے لئے شٹل سرویس کا بھی وہ آغاز کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ اندر ایٹی ایم مشین بھی ہوں گی تاکہ آرزی ایٹی ایم مشین لگائے جائیں گی لانکہ کوئی بھی ایسا مسئلہ نہ ہو کوئی بھی رات کے ٹائمز زیادہ در پرولیمز ہوتی ہیں مانڈیوں میں ہوتا ہی ہے اور سب سے زیادہ یہ ہی ہے کہ گلو بٹ بھی آگیا جانوروں کے نام رکھ لیا گیا ہیں ہاں وہ تو اب ظاہر ہے وہ مانڈیوں کی صورتیال بٹ اس کے ساتھ ساتھ وہ پانڈے جی بھی آگیا ہے مختلف نام کلاریوں کے نام عمران اس کے بارے میں بھی ڈسکیشن کرتے ہیں صرف آپ سبزی مانڈی کے رکھ کرتے ہیں انہوں نے گھوش کھانا ہے وہ بھی سبزی مانڈی لازمی جائیں گے کیونکہ سبز مسالوں کے لیے جو ہے انہیں جانا ضروری ہے پیاز، ٹماٹر، ادرک، لسن اس کے علاوہ جو ہے وہ سبز میرچور دیگر سبزیاں جو ہیں اس کے لیے جانا ضروری ہے اور یہی ایک یہ علمی ہے شاید کہ جب بھی شہر میں کوئی ایکٹیوٹی ہوتی ہے کوئی بڑا جو ہے وہ قومی تہوار آتا ہے یا کوئی مذہبی تہوار آتا ہے تو سب سے پہلے جو جن چیزوں پر ایفیکٹ ہوتا ہے وہ کھانے پینے کی چیزیں جو ہیں وہ سب سے پہلے مہنگی ہو جاتی ہیں اور ان کا مہنگے اب اس دفعہ جو ہوا ہے اس کو دو چیزوں نے ایفیکٹ کیا ہے ایک تو عیدہ آ چکی ہوئی ہے اس نے ایفیکٹ کیا ہے دوسرا جو ہے بارشوں کی وجہ سے جو ہے وہ کھیتوں سے سبزیاں منڈیوں تک نہیں پہنچ پا رہی ہیں اور جو پہنچ پا رہی ہیں وہ ناکس ہیں ان میں جو عالی درجے کی سبزیاں ہیں یا جو جنہیں ہم درجہ اول کی سبزیاں کہتے ہیں وہ کم ہیں اور طلب اور رسد کا جو توازن خراب ہوا ہے اسی وجہ سے ٹماٹر جو ہے وہ تقریباً سو روپے کلو تک چلا گیا ہوا ہے اس طرح پیاز جو ہے وہ تقریباً پندرہ سے سولہ روپے بہت سانی مل جاتا تھا وہ بھی خوشک پیاز لیکن اب وہ بھی پیاز جو ہے وہ چالیس سے پچاس روپے ہے اور پیاز کی حالت بھی کچھ اس طرح ہے کہ وہ بلکل ایسا ہی ہے اور اس کے بعد اچھا یہ سبز مثالیں جتنے بھی ہیں یہ ان کا خوشک ہونا ضروری ہے چاہے وہ جنجر ہو ادرک ہو چاہے وہ لحسن ہو پیاز ہو یا ٹماٹر انہیں پانی لگ جائے گا اور یہ بڑی مقدار میں پڑے ہوں گے اور اس پہ بارش پڑ جائے یا وہ گیلے ہو جائیں تو ان کی کوالٹی بھی گر جاتی ہے اور اس کے ساتھ یہ خراب بھی ہو جاتے ہیں اور یہی وجہ ہے کہ جو ہماری سبز منڈیاں ہیں لاہور کی جو سبز منڈیاں اگر بدامی باگ کی بات کی جائے تو یہ 1966 میں بنی تھی اس وقت لاہور کی عبادی کے حساب سے بنائی گئی اب جو ہے وہ تقریباً ڈیڑھ کروڑ سوا کروڑ کی عبادی ہے تو اس کے لیے یہ منڈی چوٹی ہے اس کے لیے پھر الٹرنیٹ جو ہے سبز منڈی بنائی گئی سنگ پورا سنگ پورا میں بھی کوئی انتظام نہیں ہے کہ جہاں پر سبزیوں کو جو ہے وہ کسی سائبان کے نیچے رکھا جائے تاکہ بارشوں سے بھی محفوظ رہ سکے ہمارے نمائندے حافظ ندیم اس وقت موجود ہیں بکر منڈی شاہ پل کانجرہ میں ان سے بات کریں گے حافظ ندیم ہم بات کریں سیٹ کے اوپر کہ جناب بکرہ اید آنے والی ہے ایدالعظہ آنے والی ہے تو ایسے میں کیا ہوگی صورتحال جاندروں کی تو آپ جس منڈی میں موجود ہیں وہاں آپ کیا مناظر دیکھ رہے ہیں عجیب بلکل ایدالعظہ جو ہے وہ اس کی آمد آمد ہے قریب یہ اب ایدالعظہ ہے تو سنت ابراہیمی ادا کرنے کے لیے شہریوں کی بڑی تعداد جو ہے وہ مویشی منڈیوں کا رخ کرتی ہیں میں اس وقت موجود ہوں مویشی منڈی شاہ پر کانجرہ میں اور یہاں پر چونکہ سب کا وقت ہے تو لوگوں کی تو اتنی تعداد موجود نہیں ہے لیکن جانور یہاں پر ہزاروں کی تعداد میں موجود ضرور ہیں اور ان کی قیمتیں بھی جو ہیں وہ بہت زیادہ یہاں پر جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں کیونکہ سب کا وقت ہے لوگوں کی آمد کا سلسلہ ضرور شروع ہو چکا ہے وقفے وقفے سے لوگ آ رہے ہیں بچے آ رہے ہیں بڑے آ رہے ہیں خاص طور پر بچے جو ہیں وہ بھی یہاں پر آ رہے ہیں اور جانوروں کو دیکھ کر خوش بھی جو ہیں وہ کافی زیادہ ہو رہے ہیں لیکن ساتھ ساتھ جب ہم یہاں پر پہنچے تو جب ہم نے سروے کیا تو یہاں پر کچھ قیمتوں کے حوالے سے بھی بتایا جا رہا تھا کہ قیمتیں جانوروں کی بہت زیادہ جو ہیں وہ بتائی جا رہی ہیں جس کی وجہ سے جو زیادہ تر لوگ ہیں وہ یہاں پر آتے ہیں چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد خریدے بغیر جو ہیں وہ گھر چلے جاتے ہیں کیونکہ ریٹ جو ہیں وہ بہت زیادہ ہائی ہیں لیکن اس وقت میرے ساتھ ایک فیملی موجود ہے وہ بھی یہاں پر آئی ہیں جانور خریدنے کے لیے یہاں پر آئے ہیں جو گائیں ہیں جن کو ہم لاہوری ہے جو ہیں ہم لوگ ویڑا کہتے ہیں وہ یہاں پر خریدنے آئے ہیں تو ان سے بات کرتے ہیں ان سے جانتے ہیں سر آپ بتائیں آپ کب کے آئے ہوئے ہیں اور کوئی جانور ابھی تک پسند آیا قیمت کتنی ہے یہ ذرا بتائیے گا جی اسلام علیکم ڈیر دو گھنٹے سے ہم لوگ گھوم رہے ہیں تو قیمتیں بہت زیادہ ہائی ہوئی ہیں اس وقت قیمت بہت زیادہ ہے جانور بہت ہے لیکن کسٹمر اتنا زیادہ نہیں ہے لینے والے اتنے زیادہ نہیں ہیں لیکن پیسے تو بہت مانگ رہے ہیں ہر سال کی طرح یہ ویسی پیسے مانگ رہے ہیں دو لاکھ ساٹھ زار دو لاکھ تیس زار تو کسی کی نئی بھی اتنی رینج ہوتی تو بہر حال ایسے ہی ہے مارکس جانور کی قیمت اتنی ہوتی ہے دیکھنے میں وہ اتنا ہوتا ہے کہ اس کی قیمت بھی اتنی ہوتا ہے نہیں جانور دیکھنے میں بھی اتنی قیمت نہیں ہے اور اتنی قیمت ہوتی بھی نہیں ہے حافظ نظیم ہمارے پاس ایک سوال آیا ہے سیچ سے کہ زناب یہ جو گلو بٹ تھا یہ اس کی قیمت کیا لگی تھی اور یہ فروغ ہو گئے اجی میں یہاں پر جب آیا تو میں نے بھی یہ پتا کیا کیونکہ صرف گلو بٹ ہی نہیں بلکہ یہاں پر کئی ایسے نام ہیں جو پہلوان کے نام سے جانوروں کا نام رکھا گیا ہے کسی کا جو ہے وہ گلو بولو جو ہے وہ اس طرح کے قسم کے جو نام ہیں ان کی صحت دیکھ کے جو ہے وہ ان کے نام رکھے گئے ہیں جو بہت اٹریکٹیو ہوتے ہیں لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے تو جو اگر گلو بٹ کی ابھی تک بات کی جائے تو وہ تو ابھی تک یہاں سے فروغ نہیں ہوا لیکن اس طرح کے کئی ایسے جانور یہاں پر موجود ہیں جن کے نام جو ہے وہ کافی زیادہ اچھے نام بھی ہیں کافی زیادہ ایسے نام ہیں جو لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے ہیں اپنے جو سائز ہے اس کے مطابق جو ہے وہ انہوں نے اپنا نام جو ہے وہ رکھا ہوتا ہے اگر تگڑا جانور ہوتا ہے تو اس کا نام کسی کا گلو بٹ رکھ دیا کسی کا جو ہے وہ گلو بولو نام رکھ دیا مطلب ڈیفرنٹ قسم کے جو نیمز ہیں وہ یہاں پر انہوں نے جانوروں کو دیئے ہوئے ہیں اگر میرا کیمرمن مہران آپ کو اس وقت کی صورتحال اگر اس طرف دکھا دے کہ یہاں پر بھی اس وقت جانور تو بہت زیادہ موجود ہیں لیکن لوگوں کی اتنی بڑی تعداد جو ہے وہ موجود نہیں ہیں سب کا وقت ہے لوگ جو ہیں وہ وقفے وقفے سے ضرور آ رہے ہیں کم لوگ ہیں لیکن ان کی جانب سے یہ بھی کہنا ہے کہ دوپہر کے وقت میں جیسے جیسے تقریباً بارہ مجھے کے بعد جو ہے وہ رنگ لوگوں کا جو جو لوگ ہیں ان کا رش جو ہے وہ دیکھنے میں آئے گا ابھی جو ہے کیونکہ صبح کا وقت ہے لوگ جو ہیں وہ اپنی نیند پوری کر کے یہاں پر آئیں گے اور ساتھی ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ گزشتہ روز ہونے والی بارش کی وجہ سے موسم تو بہتر ہو گیا ہے ٹھنڈا موسم تو ہو گیا لیکن ریڈ جو ہیں یہاں پہ وہ ابھی تک گرم ہی دیکھنے میں آ رہے ہیں کیونکہ ریڈ جیسے ابھی ہماری بات ہوئی تھی تو ریڈ یہاں پر بہت زیادہ جو تھے وہ بتایا جا رہا تھا اور جب اگر ان کی بیوپاریوں کی طرف سے بات کی جائے تو ان کی جانب سے یہی کہنا تھا کہ ان پہ انہوں نے کافی جو ہے وہ سارا سال ان کی خدمت کی ہوتی ہے جانوروں کی کافی ان کو کھلایا پلایا ہوتا ہے تگڑا تب ہی کیا ہوتا ہے اس لیے جو ہیں وہ اتنے ریڈ یہاں پر جو ہیں وہ اس وجہ سے مانگتے ہیں دوسری جانب میں آپ کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ لوگوں کی جانب سے یہ کہنا ہے کہ لوگ یہاں پر کافی زیادہ مطمئن بھی ہیں جانوروں کو دیکھ کر کیونکہ قیمتیں جو ہیں وہ کافی ہائی بھی ہیں اور کچھ قیمتیں جو ہیں وہ قدر بہتر بھی ہیں کہ لوگ جو ہیں وہ یہاں پر خرید سکیں البتہ میں پھر میں آپ کو یہی کہوں گا کہ لوگوں کی آمد کا سلسلہ ابھی ضرور شروع ہوا ہے آمد کی سلسلہ جو آمد کا سلسلہ ہے لوگوں کی وہ رکا ہوا ہے ابھی اتنا زیادہ نہیں ہے جو قیمتیں ہیں وہ بہت زیادہ ہیں جو خریدار ہے وہ پریشان ہے کیونکہ ابھی صحیح اتنی مہنگائی ہے تو عید کے قریب کیا حال ہوگا بہت شکریہ آپ کا حافظ ندیم آپ ہمیں اپ ڈیٹ کر رہے تھے شاہ پر کانجا سے بہت شکریہ امران نہ لے کر بہت شکریہ عبدالقالد مدین آپ دونوں کا جو ایدو لزہ میں بک رہے تھے اس لیے کہتی ہوں گھر میں یہ کر رہا تھا اچھا ایدو لزہ آنے والی ہے تو ایسے میں سب کی تیاری ہیں اور کل تو چودہ گستے پہلے آپ وہ منائیں اس کے بعد آپ کو یہ جو دیوپاری ہے بتائیں گے کہ آپ لوگوں نے ایدو لزہ پر کس طرح کا جانور خرید دیں ابھی ہم بریک لیں گے بریک کے بعد حاضر ہوں گے دسکاسن کنچینیو کریں گے اور بھی آپ کو مہمانوں سے بھی ممائیں گے لیکن ایک بریک کے بعد آپ دیکھتے رہیے جال رہا ہوں